گوگل ڈرائب سے پی ڈی اے فائل کیسے ڈیلیٹ کرے ہیلو دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں تو دوستو آج کس ویڈیو میں آپ سبھی کو میں بتانے والا ہوں گوگل ڈرائب سے کسی بھی فائل پی ڈی اے فائل کو کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو بھی جاننا ہے تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اس ویڈیو کے اندر آپ سبھی کو میں اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں تو دوستو چلیے ویڈیوز شروع کرتے ہیں گوگل ڈرائب سے پی ڈی اے فائل کو ڈیلیٹ کرنا کافی آسان ہے چلیے میں بتاتا ہوں گوگل ڈرائب سے پی ڈی اے فائل کو آپ کیسے ڈیلیٹ کریں گے اس کے لیے آپ گوگل ڈرائب کو اوپن کیجئے یعنی ڈرائب جو بھی ہے آپ کو اس کو اوپن کر لینا ہے اب اوپن کیجئے گا تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج آ جاتا ہے یہاں پر آپ کا جو بھی فائل فولڈر ہوگا وہ سب کے سب دکھ جائے گا اگر نہیں دکھے گا تو نیچے میں کچھ اوپسنس ہوگا جیسے کہ یہاں پر ہوم اور یہاں پر فائلز کا بھی اوپسن دیا ہویا ہے اور بھی کافی سر اوپسن دیا ہویا ہے تو آپ کو فائل والے اوپسن میں چلے آنا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ اپنے جو ہے یہاں پر مائی ڈرائب میں آ جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنے ڈرائب میں جو بھی pdf فائل کو save کیا تھا وہ یہاں پہ دیکھ جائے گا اب ہمیں جو ہے یہاں پر ایک pdf فائل کو delete کرنا ہے ہم نے جو یہ pdf فائل اس میں save کیا ہوا ہے اور اس کو ہم ہٹانا چاہتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہوگا اسے delete کرنے کے لیے جو ہے یہاں پہ ایک 3 line والا بٹن دیکھے گا آپ اس پہ click کیجئے تو یہاں پہ جو ہے آپ کو نیچے scroll کر کے آنا ہے اور remove والا بٹن نیچے میں دکھائی دے گا ہو سکے تو یہاں پہ اگر نہیں دکھائی دے گا تو آپ کو اس pdf فائل پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کا pdf فائل open ہو گیا open ہونے کے بعد اوپر میں 3 line کا بٹن دیکھ جائے گا یہاں پر بھی آپ click کر کے آپ اس کو delete کر سکتے ہیں تو نیچے تھوہا سے scroll کیجئے گا تو یہاں پر بھی remove کا بٹن ملے گا تو آپ یہاں پہ click کر کے اس pdf فائل کو delete کر سکتے ہیں تو چلیے ہم یہی سے آپ کو delete کر کے دکھاتے ہیں تو ہم simply اس پہ click کریں گے 3 line پہ click کرنے کے بعد نیچے میں remove کا بٹن پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر فیڈ سے pop up آ جاتا ہے آپ کو move to bean کے بٹن پہ click کر دینا ہے تو دوستو آپ کا جو pdf فائل تھا وہ ہمیشہ کے لئے delete ہو گیا تو یہاں سے بھی آپ کا delete نہیں ہوا ابھی جو ہے آپ کو ایک اور جگہ سے delete کرنا ہوگا اس کے لئے اوپر میں 3 line پہ click کیجئے اور یہاں پہ جو ہے bean کا بٹن دکھائے دے گا trans bean کا اس پہ آپ click کیجئے اور آپ نے جو بھی pdf فائل کو delete کیا ہوا تھا وہ یہاں پہ آ جائے گا تو آپ یہاں سے بھی جو ہے 3 line پہ click کر کے آپ کو delete forever پہ click کر دینا یا آپ restore کرنا چاہتے ہیں تو آپ restore کے بٹن پہ click کر کے آپ اس کو restore بھی کر سکتے ہیں میں اس کو delete کرنا چاہتا ہوں delete forever پہ click کروں گا اور delete forever پہ click کر دیتا اب ہمارا permanently delete ہو گیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسی پرکار سے گوگل ڈرائب سے آپ کسی بھی pdf فائل کو delete کر سکتے ہیں ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک لئے bye